تو بھائی لوگ جس بات کا ڈر تھا آخر کار وہی ہوا اور ہوا اتنے غلط ٹائم پہ کہ نہیں ہونا چاہیے تھا آپ سب کو نیوز مل چکی ہوگی جن کو نہیں ملی انہیں بتاتا چلو کہ پشپا ٹو اب تھری ڈی میں فیلحال تھیٹرس میں ریلیز نہیں ہونے جا رہی ہے کیوں ایسا ہوا کون سی لینگویج میں تھری ڈی میں نہیں ریلیز ہوگی ہندی میں یا اوورال بھائی صاحب تھری ڈی میں جتنی بوکنگ ہو چکے اب اس کا کیا ہونے والا ہے کیا آپ پشپا ڈی ون میں تین سو کروڑ کر سکتی ہے یہ ساری گئیز میں آپ کو چیزیں بتانے والا ہوں ویڈیو کو لائک کرو لائک کرنا ضروری ہے آپ سب کو بتائیں چینل کو بھی سبسکرائب تاکہ ایسی اپ ڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملے تو سب سے پہلے بھائی صاحب تھری ڈی ریلیز نہیں ہے ایسا کیوں دیکھو بلکل یہ نیوز جو ہے نا وہ ابھی نہیں ہوئی بلکل ہی تھری ڈی میں ریلیز نہیں ہوگی فیلہا جو آفیشل نیوز آئی ہے اس کے اکورڈنگ یہ ابھی جو پہلا ویک ہے نا پہلے ویک میں تھری ڈی میں ریلیز نہیں ہوگی یعنی کہ ڈے سیون کے بعد یا ڈے ایٹ کے بعد ڈے نائن کے بعد اس کو تھری ڈی میں ریلیز کر دیا جائے گا اس کے بعد انڈیا میں بھائی صاحب ملک کی جتنی چھے لینگویجز میں پشپٹو نے ریلیز ہونا ہے ہندی تمیل تیلگو ملی علم کرنا ہے بنگالی اور چھے کی چھے لینگویج میں اس نے تھری ڈی میں آنا تھا اور ابھی ایک ویک تک چھے کی چھے لینگویج میں یہ تھری ڈی میں ریلیز نہیں ہوگی سب سے پہلے تو ریلیز کیوں نہیں ہو رہی ہے جو صرف اور صرف ریزن سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کانٹینٹ ڈیلیور نہیں ہوا ابھی تک تھری ڈی کا یعنی کہ آپ سب کو بدل ہے کہ جب ایک بار مووی فل کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے پرنٹ کو تھری ڈی میں کنورٹ کیا جاتا ہے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی تو مووی کی شوٹنگ کمپلیٹ ہوئی ہے یعنی کہ ابھی تین چار پانچ دن پہلے کی بات ہے تو اتنا جلدی یہ لوگ تھری ڈی میں کیسے کنورٹ کر رہے ہیں بھائی یہ چل گیا رہا ہے تو اب اگر وہ نیوز ہم نے آگئی ہے کہ بھائی تھری ڈی کا ویسی تو یہ نیوز نہیں ہے کہ تھری ڈی کا کانٹینٹ ابھی ڈیلیور نہیں ہوا لیکن آئیڈیا ہو جاتا ہے اتنا تو ایکسپیرینس ہے کہ ہاں بھائی بیککراؤن پہ یہ گیم چل رہے ہیں اور اسی لیے میں نے بولا تھا کہ میکرز نہ پتہ نہیں کیا سوچ کر بیٹھے ہیں دیکھو میں آپ کو بتاؤ تو ڈائریکٹر شوکمارا نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت بڑیہ فلم بنائی ہوگی سب کچھ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے لیکن ان کی سٹریٹیجی چینج نہیں ہوئی پوشپا پارٹ ون پہ اگر چلے جاؤ تو اب ایمیجن کرو اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو سپیچلی جو اللہ اور جن کے ڈائی ہارٹ فینز ہیں انہیں یاد ہوگا جب پوشپا پارٹ ون آنے والی تھی تو یہی سی ریڈیو چل رہا تھا بھائی صاحب ابھی مووی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے ڈائیریکٹر شوکمارا نو سیمنٹ کو جو نہیں کر سکتے ڈائیریکٹر شوکمارا نو باقی موویز کی جو شوٹنگ بچی ہے اس کو کور کرنا ہے ڈیٹنگ کو کور کرنا ہے ڈے 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 تک بھائی صاحب یہی سین چلتا رہا میں نے یہ سوچا کہ پوشپا ٹو بھائی جب آپ کو پتا ہے کہ اتنی بڑی فلم ہے تو پوشپا ٹو کے ڈائیم آپ ایسا نہیں کرو گے آپ ٹائم پہ مووی کو کمپلیٹ کر لوگے لیکن دیکھو وہی سین ہوا مووی کمپلیٹ ہوئی ہے جب بھائیسا مووی ریلیز ہونے میں ایک ہفتہ رہتا ہے تو دیس ایز نوٹ گوڑ بھائی دیکھو میکرز نا کتنی بڑی اپورچینٹیز کو مس کرتے جا رہے ہیں یار میں نے کیا بولا آج کے ٹائم پر بہت لیمیٹڈ موویز ہیں بہت ہی زیادہ لیمیٹڈ موویز جن کے لیے پبلک ایکسائٹڈ ہوتی ہے تو اگر جس مووی کے لیے پبلک ایکسائٹڈ ہو بھائی اس پر تو میں کہتا ہوں میکرز کو جان لگا دینی چاہیے بجٹ انکریز ہو کرو کیونکہ بھائی سب وہ مووی ڈے ون میں آپ کو اتنا لاغر دے سکتی ہے کہ آپ میں میجن بھی نہیں کر سکتے ہیں بھٹ یہاں پر کھیل ہو چکا ہے چینج میں یہاں پر سب سے پہلے آپ کو 3D کی انڈیا کی ایڈوانس بوکنگ بتاتا ہوں اپ ڈیٹڈ کہ 3D کی ساری لینگویجز میں کتنی ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے اور اب جب وہ نکلے گی ٹوٹل بوکنگ میں سے تو کیا ہوگا یہاں پر ایک سین اچھا ہوا ہے تیلگو ٹوڈی آپ سب کو پتا ہے کہ پشپاہ تو مین مووی تو تیلگو لینگویج کی ہے لیکن تیلگو 3D کے اندر ابھی تک بھائی ساب ایڈوانس بوکنگ سٹارٹ ہی نوی تھی دیکھو کچھ نہ کچھ تو میں نے بولا تھا کہ بیک گراؤن پر چل رہے کہ 2D کو شوز مل رہے ہیں 3D کو شوز نہیں مل رہے مزا ہو رہا ہے کیا یہاں پر اب میں آپ کو گئیس بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ آؤ ہندی ہندی 3D پر ہندی 3D پر بھائی اپ ڈیٹڈ 3.90 کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ ہو چکی تھی یعنی کہ آپ 4 کروڑ مانگو بھائی آپ سوچ کر دیکھو ساؤت کی ایک فلم ہندی لینگویج میں 4 کروڑ کی وہ بھی 3D ورنین میں ایڈوانس بوکنگ کر رہی ہے ٹوڑی تو چھوڑ دونا ٹوڑی تو بھائی صاحب پندرہ کروڑ تک پہنچ چکی ہے بھائی صاحب 3D ورنین بھی 4 کروڑ کو ٹچ کر رہا ہے تو بھائی یہ اتنا بڑا کریز ہے کہ آپ میں سے کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا 4 کروڑ بھائی صاحب آ گیا ہندی 3D سے تیلگو 3D میں وہی پر سٹیک ہے 11 لیک صبح سے دیکھ رہے بلکہ کل سے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اگر میں آؤ اچھا انٹرسٹنگ چیز یہاں پر کیا ہوئی ہے نا تمیل 3D پر آؤں تو 1.5 لیک اس کے بعد اگر میں آؤں تو باقی وجہ اس میں 3D میں ہائی نہیں یعنی کہ میکر سے مستیک کیا ہوئی کہ میکرز نے ہندی 3D کو جلدی جلدی اس میں ایڈوانس بوکنگ اوپن کر دی 2D میں یا کسی اور فورمیٹ میں اب فورمیٹ کی جہاں تک بات ہے تو 3D آئی میکس تھا تو وہ بھی guys I think so اب ان ہو سکتا ہے یا ہو گیا ہوگا definitely اگر 3D کا cancel ہوئے لیکن 4 کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ اگر ٹوٹل میں سے میں نکالو تو ٹوٹل 42 کروڑ کی بوکنگ ہے تو مطلب 38 کروڑ رہ جائے گی جو کہ اچھا نہیں ہوا یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھو میں اگر simple words میں بتاؤں اگر آپ کلکی کو پکڑو یعنی کہ اس سال کلکی بھی 3D میں آئی تھی اب کلکی کی آئی تنگ تیلگو 3D کی بھی ایڈوانس بوکنگ 10 کروڑ پلس تھی اب بھی تک تو بھائی صاحب یہاں پر تیلگو کی پشپٹو کی 3D بوکنگ اوپن نہیں میں آپ کو گیرینٹیڈ بولتا ہوں ہو گئی لیکن اس سے پہلے کہ بات بڑے تو میکرز نے یہی پر کنٹرول کر دیا اب یہاں پر ڈائریکٹر شوکو مارن کو سوچنا چاہیے کہ اگر مووی بھائی صاحب وہ لگ بگ 15-20 دن یا ایک مہت پہلے کمپلیٹ کر لیتے وہ کیا پتہ باپ لیول اور اچھی پروموشن بھی کر سکتے تھے آل دو پروموشن کی کوئی ٹینشن نہیں تھی لیکن یہ سارے نہیں ہے کیونکہ ٹکٹ پرائس بھائی نارمل ٹو ڈی کی اتنی ہائی ہے تو ٹری ڈی میں کیا ہی ہو رہا ہوگا آپ جس سوچ کر دیکھو تو یہاں پر گئیز اب تین سو کروڑ کا تو پوسٹر میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا دو سو پچاس کروڑ کا ایکسپیکٹ کرو لیکن میں سٹل ویٹ کروں گا ٹوٹل ایڈوانس بکنگ کا جو کہ کل آلماس رات کی ٹائم آئی گی تو اس کے بات بتا چلے گا ہندی میں نائٹ میں کوئی پریمیر کا شو نہیں سارے شو صبح سے سٹارٹ ہوں گے باقی جیسی کوئی فردر اپ ڈیٹ ملتی ہے تو بتاؤں گا لیکن آپ کے اکوڈنگ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے کمیٹ سیکشن کے اندر بتاؤ فیلحال کے لیے اتنی ویڈیو پسند کیا گرنی کیا گرنی کیا گرنی کیا گرنی تک سر برشگی This poster has a story behind when we first wanted to give the name we just wanted to give only the title called PUSHPA PUSHPA means flower in Telugu and a good friend of mine who is a common friend Mr. Director Harish Shankar who is a common friend for Director Sukumar Garu and me he said sir you know the name flower sounds very soft for a why don't you come up with a powerful name and I addressed this issue to my director he's saying let's not give the title logo because there will be a lot of discussion about the title that's when he said no it's good that you told me let's not give the name by itself let us give it with a picture you become so rough let's give a look which is quite shocking so when they see a rough guy ہم ایتا ہے پچھم اچھا سید ہے اور ترکل دار مئن پشتے nationale سب پشتہ کبھائی کل جات سے دار کل در سب کل تو جات سے کبھائی کل باشتہ کبھائی فکتہا ہماری وقت listening